اس موڈیول میں صرف قیوٹینیس ریسپریشن کا ذکر ہوگا اور قیوٹینیس ریسپریشن وہ ریسپریشن جو کہ سکن کے ذریعے ایکسچینج ہوتی ہے اور یہ سکن کے اندر وہ تمام پروپرٹیز موجود ہیں جو کہ ریسپریٹی سرفیس کے اندر ہوتی ہیں اور سرفیس موائیسٹ دین تھین ہائیلی ویسکرائیسٹ وغیرہ وغیرہ تو یہ وہ پروپرٹیز ہیں تو لہٰذا اس کیوٹینیس ریسپریشن جہاں جہاں بھی ہوتی ہے اور پھر کچھ میملز بھی ہیں جہاں پہ یہ کیوٹینیس ریسپریشن ہوتی ہے تو کیوٹینیس ایکسچینج اس موسٹلی ہائیلی ڈیویلپٹ اور قسمیں پروک کے اندر توڈز کے اندر لنگلیس فشز کے اندر لنگلیس سیلامینڈرز کے اندر لنگلیس سلامینڈرز کچھ ایسے سلامینڈرز ہیں which have lungs in them اور کچھ لنگلیس سلامینڈرز بھی ہیں اور اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہ مکھ سکن کے ذریعے سے ریسپریشن ہوتی ہے اور نیوٹ سے ہیں تو یہ سارے کے سارے وہ وہニم血 thiرام with اندرز کی ایسے سلامینڈرز کے اندرز کا نانیز سلامینڈرز جیسے سلامینڈرز کے اندرز چاہیر زندگی خدا ہے ایسے سلامینڈرز پرکت کرنے کے اندرز پرچکتے ہیں سلامینڈرز کے اندرز کا ناورہ اور وہاں سے بلڈ کے ذریعے سے پھر ایکسچینج ہو سکتی ہے حالانکہ اس کے اندر لنگز بھی ہوتے ہیں تو یہ وہ انیمالز ہیں which are the salamanders and nute تو they belong to the group which is the amphibians now these انیمالز have لنگز as well as gills اور گلز جو ہوتے ہیں زیادہ تر جو developmental stages کے طرح جیسے تیڈ پول کے اندر یہ بقیدہ گلز ہیں لنگز ان میں بعد میں پھر آہستہ آہستہ پھر بنتے ہیں تو یہ لیکن ان کا third جو ایک surface area ہے وہ skin ہے تو so cutaneous respiration is supplement supplement gas exchange ہے amphibian skin has a simpler structure وہ simpler structure in the sense کی اوپر کوئی ایسی کوئی cutaneous کوئی ایسا structure نہیں ہوتا لیکن it's very simple very slimy skin ہوتی ہے thin ہوتی ہے اور یہ skin it is blood اس میں کافی زیادہ ہوتا ہے it is racially supplied with blood capillaries so that's why it becomes very effective surface area for the gases exchange اور خاص طور پر یہ animals جب ہائیبرنیٹ کرتے ہیں ہائیبرنیٹ کرتے ہیں اور وہ پانڈ کی نیچے جو مد ہے اس کے اندر چھپ جاتے ہیں ہائیبرنیشن کے دران جب temperature بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ تر اس کی respiration اگرچہ وہ active تو نہیں ہوتے لے لیکن جتنی بھی oxygen کی demand ہوتی ہے ان کی وہ skin سے ہی ہو رہی ہے کیونکہ ان کی پھر جو lungs کے ذریعے respiration تقریباً ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بالکل water میں اندر چھپ جاتے ہیں اس کی پانڈ کی اندر پانڈ کی مد میں چھپ جاتے ہیں so amphibian skin has a simple structure of all the major vertebrate respiratory organs in frog a uniform capillary network موجود ہے skin کے نیچے جہاں سے وہ respire کرتے ہیں so this vascular arrangement facilitates gas exchange کیونکہ اگر blood supply نہیں ہے تو gases exchange بھی اتنی effective نہیں ہو سکتی اس لئے blood supply ہے اور وہاں پہ وہ surface exchange ہے there is a best surface exchange یہاں سے oxygen اور carbon dioxide وہ defune کے ذریعے ہی اس کی movement ہے اور کچھ کچھ یہ convection سے ہے پھر اس کے علاوہ اس ان فراکس کے اندر جو کہ they have slimy skin اور یہ slimy کی وجہ اس کی کیا importance ہے وہ یہ ہی ہے اس کی significance کیا ہے کہ it keeps the surface wet کیونکہ یہ dry نہیں ہونی دے کیونکہ اگر skin dry ہو جائے تو وہ پھر respirator surface نہیں رہے گی وہاں پہ gas exchange نہیں ہوگی تو یہ اس میں additional this is adaptive feature کہ frogs جو ہیں they have slimy skin ایسے اس میں ایک اور بھی اپنے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم اگر پکڑنا چاہیں فراک کو تو اس کے اندر بہت زیادہ mucus create بہت زیادہ وہ زیادہ secrete کرتی ہے تاکہ وہ چیزر کی ہاتھ میں آئے پھسل جائے now some amphibians obtain about 25% اور more of their oxygen by this exchange which is a cutaneous exchange اور 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 the lungless جو salamanders ہیں carry out all their gas exchange through the skin اور buccal pharyngeal that is region کیونکہ کچھ جو animal amphibians ہے وہ buccal cavity کیونکہ اس کی بہت بڑی wide buccal cavity ہوتی ہے and that is also highly vasculized وہ thin بھی ہے moist بھی ہے اور highly vasculized بھی ہے اور اس لئے وہ بھی ایک respirator surface جو کہ supplementary ایک لحاظ surface ہے یہ اور provide کر تی respirator surface so this is all about